اگر آپ رن مارو تو دقت اور نہیں مارو تو دقت کافی بار ایسا ہوتا ہے جب ورات کوہلی رن سکور کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو ورات کوہلی ہیں یہ پرسنل مائل سٹونز کے لیے کھیلتے ہیں جی اکثر آپ اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر دیکھیں ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرسنل مائل سٹونز کے لیے کھیلتے ہیں لیکن جب ورات کوہلی نے بانگلہ دیش کے خلاف اپنی 48 سینچری لگائی تو اس کے بعد کیل راہل نے کچھ ایسی باتیں بیان کری جو آپ سن کر کے شاید آگے سے یہ بات کبھی نہیں کہیں جی ہاں ورات کوہلی بڑے آرام سے کھیل رہے تھے جب ورات کوہلی کو 20 رن چاہیے تھے تو ٹیم کو بھی صرف 20 رن چاہیے تھے جیتنے کو اور اس سے پہلے ایک بار بھی ایسا نہیں لگا کہ ورات کوہلی سینچری کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ رن کا گیپ کچھ ایسا تھا کہ ٹیم کو چاہیے تھے کچھ 40 رن اور ورات کو چاہیے تھے کچھ 25 رن اپنی سینچری کے لیے لیکن اس کے بعد کیل راہل ایک چھکا مار دیتے ہیں پھر ایک چوکا مار دیتے ہیں تو ایسا بلکل نہیں لگ رہا تھا ایک بھی پوائنٹ پر کہ ورات کو لیے اپنی سینچری کے لیے جا رہے ہیں لیکن اچانک سے نجانے کیا ہوتا ہے ورات اپنے اننگ تیز کر لیتے ہیں جب ورات اسی پر رہتے ہیں جب ورات کو سینچری کے لیے 20 رن چاہیے ہوتا ہے تب ہی ٹیم کو بھی 20 رن چاہیے ہوتے ہیں جیت کے لیے لیکن اس کے بعد وہ 20 کے 20 رن آتے ہیں ورات کے بلے سے اس کے بعد ہو سکتا ہے یہ چرچہ اڑ جاتی کہ ورات نے پھر ایک بار وہی کیا پھر ایک بار اپنے مائلسٹون کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کیل راہل کو سٹرائک نہیں تھی لیکن کیل راہل نے ریویل کرا اس ٹائم کی وہ کانورزیشن جی ہاں کیل راہل نے کہا کہ ورات کو میں نے پشھ کیا میں نے ورات کو کہا کہ تم سینچری کے لیے جاؤ ورات نے کہا کہ نہیں اگر میں سینچری کے لیے جاؤں گا تو یہ بات فیل جائے گی ہر طرف سے یہ بات آئے گی کہ یہ جو کوہلی ہے نا یہ پرسنل مائلسٹون کے لیے کھیلتا ہے یہ صرف اپنی سینچری کے لیے کھیلتا ہے یہ ٹیم کے لیے نہیں کھیلتا ہے اور اس کے ریکارڈز جا آپ جا کر دیکھو گے تو بہت امدہ ریکارڈز ہیں اور وہ رنچیز میں بھی بہت امدہ ہیں سینچری کی طرف اور میں چیز کر کے ٹیم کو جیت دلاؤں گا تو راہل نے کہا کہ ایسا ہے آپ جاؤ سینچری کی طرف بہت بال بچ رہی ہے ہمارے پاس کوئی پریشانی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوگا آپ سینچری کے لیے جاؤ اور میں نون سٹرائکر پر رہوں گا مجھے سٹرائک دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر میں سٹرائک پر آ بھی جاتا ہوں تو میں ڈاٹ کھیل جاؤں گا اب یہ بات کون کہہ رہا ہے یہ بات وہ کہہ رہا ہے جو لیڈنگ رن سکورر ہے آئی سی سی وائٹ بول ایونٹس میں جو جوائنٹ موسٹ پلیر آف دی میچ آوارڈس ہے آئی سی سی ایونٹس میں جو فورت ٹائم ہائیسٹ آل ٹائم رن سکورر ہے جو فاسٹسٹ ٹوئنڈی سکس ٹاؤزنڈ رنس بنانے والا ہے جو پہلا بھارتی ہے ایک ہزار ورل کپ ایک ہزار رن کمپلیٹ کرنے والا نمبر تین پر ورل کپ میں جو سب سے زیادہ ففٹی پلس سکور آئی سی سی ایونٹس میں چیز کرنے کے دوران بناتا ہے جس کے جوائنٹ سیکنڈ موسٹ ففٹی پلس سکور ہے ورل کپ میں جو سب سے زیادہ ففٹی پلس سکور کرتا ہے آئی سی سی وائٹ بول چیزز میں پورت موسٹ ہائیسٹ پلس سکور ہے انٹرنیشنل کریئر میں اس کے بعد پرس بندہ ہے جہاں ایک لوتا بندہ ہے پندرہ سو رن مارنے والا رن چیز میں کسی بھی آئی سی سی ایونٹس میں تو اتنے سارے ریکارڈز بندے کے نام ہیں اور یہ کیا کہتا ہے گراؤنڈ میں کہ میں سینچری نہیں ماروں گا کیونکہ دنیا یہ کہے گی کہ میں پرسنل مائلسٹون کے لیے کھیلتا ہوں تو میں ٹیم کو جیتا ہوں گا اور ساتھ میں ریسنگ روم چلے گی وہ تو کیل راہل کی بڑھائی تھی کہ کیل راہل نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں میں یہاں سے کچھ بھی سکور نہیں کروں گا ٹیم بہت سٹرانگ سیچویشن میں اگر یہاں سے ہم پانچ چھ بول اوپر نیچے بھی ہوتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے تمہاری سینچری آ جائے گی وہ ابھی کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے بکوز اینی ہاؤ ہم جیتنے والے ہیں ہمارے پاس ویرات نے رن سکور کرنا شروع کر رہا حالانکہ بولر بھی وہاں پر تھوڑا تیزی دکھا رہے تھے وہ وائٹ ڈالنے ہی کوش کرتے لیکن ایک وہ آپ نے ویڈیو دیکھئے ہو جہاں پر امپائر نے وائٹ بال کو وائٹ نہیں دیا لیکن ویرات کو لی بڑے اتمنان سے باؤنڈری مار کر کے اپنی سینچری کمپلیٹ کرتے ہیں کے لراہل کو تھانکس کہتے ہیں دونوں گلے ملتے ہیں اور وہ اگریشن دکھا ہمیں وہ ارتالیسوا سینچری کا وہ اگریشن ہمیں دکھا صرف ایک سینچری اور اور سچین ٹینلوکر کا ریکارڈ برابر ہو جائے گا صرف دو سینچری اور ففٹی سینچریز ہو جائیں گی ففٹی ہاف سینچریز کمپلیٹ ہو جائیں گی ففٹی سینچریز کمپلیٹ ہو جائیں گی ان کی تو اتنے بڑے مائلسٹونز اتنے زیادہ ریکارڈ اتنا بڑا نام آج ریویل کر دیا اس نے کہ جی ایسا ہے میں ٹیم کے لیے کھیلتا ہوں اور کچھ اس طرح کھیلتا ہوں کہ مائلسٹون خود بخود آ جاتے ہیں کیا آپ کو ویراد کولی کی یہ اننگ کیا آپ نے کیل راہول اور ویراد کولی کی یہ ساجداری دیکھی یہ جگل بندی دیکھی دونوں کس طرح سے اور یہ پہلی بار نہیں جب دونوں کھیل رہے تھے اس سے پہلے جب آسٹریلیا میں آسٹریلیا خلاف پہلے مائچ میں تین وکٹ جلدی گر گئے تھے تو یہی وہ دو کھلاڑی تھے جو کھیل رہے تھے نائنٹی سیون آپ کو کھیل راہول نے کر آتا وہ چھکا مارنے کوششن میں غلطی سے چوکا چلا گیا تھا تو یہ وہی دو کھلاڑی ہیں ہم اکثر بات کرتے ہیں روہت اور ویراد کی اکثر بات کرتے ہیں امیس ڈی اور کوہلی کی مجھے لگتا ہے اب بات کرنی چاہیے کیل راہول اور کوہلی کی آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی کیل راہول اور کوہلی کی جگل بندی نمبر ون ہے اپنی رائے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور جاتے جاتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں